السلام علیکم امید ہے کہ آپ سب لوگ فیرے سے ہوں گے لازٹ جو ہے ہم نے ڈسکس کیا تھا مین میموری کو اس کی دو ٹائپس ہوئی رہے ہیں اور روم کو جو لازٹ لیکچر تھا اس میں ہم نے روم کو ڈسکس کیا تھا اور آپ نے دیکھا تھا کہ روم کیا ہوتی اور کسنا کام کرتی آج جو ہے ہم سیکنڈری میموری کو ڈسکس کرنے لگے ہیں جو لیکچر ون تھا ہمارا اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ مین میموری جو ہوتی ہے ہمارے پاس سٹوریج ڈیوائسز جو ہوتی ہیں اس کی دو ٹائپس ہوتی ہیں ہمارے پاس ایک ہوتی ہے مین میموری جس کو ہم اپنی پرائیمری میموری بھی کہتے ہیں اور دوسری ہوتی ہے سیکنڈری میموری جس کو سیکنڈری سٹوریج بھی کہا جاتا ہے آج کے لیکچر میں ہم سیکنڈری میموری کو ڈسکس کریں گے اور تھوڑا سہ دیکھیں گے کہ ہارڈ ڈسک کیا ہوتی ہے سب سے پہلے جی آجائیں سیکنڈری میموری کی طرح سیکنڈری میموری ایسی میموری ہوتی ہے جو یوزر کے لیے بنائی گئی ہوتی یعنی یوزر جس کو یوز کر سکے جو ہم نے پیچھے مین میموری پڑھی وہ کمپیوٹر کے یوز کر لیے تھی جو اب سیکنڈری میموری ہے یہ یوزر کے لیے بنائی جاتی کہ یوزر اس کو یوز کر سکے جسنا ہارڈ ڈس ہے فلوپی ڈس سی ڈی یو ایس بی یہ ساری جو بھی ہیں جس میں ڈیٹا یوزر اپنا سٹور کرتا ہے یہ کیا کہلاتی ہیں آپ کے پاس سیکنڈری میموری کہلاتی ہیں اب اس کے بات آپ نے سیکنڈری میموری اور پرائیمری میموری پرائیمری میں آپ کو پھر بتا دوں مین میموری کا نام جہاں پہ بھی پرائیمری ورڈ آئے گا اس کا آٹومیٹیکلی مطلب مین میموری ہوگا ٹھیک ہے تو اب اس کا ڈیفرنس ہم دیکھیں گے کہ اس میں کیا کیا فرق ہے سب سے پہلے جیس سیکنڈری میموری کی ڈیفنیشن دیکھ لیتے ہیں وہ نیڈ سم سٹوریج دیفائیسی دیڈیڈیابی اس میں کی ضرورت ہوتی ہے جو کہ تیمپریری نہیں ہوتی ہوتی ہے مطلب ان میں جو دیٹ ہے وہ ہماری پرمننٹلی سیو رکھ سکیں اور ان میں سیم ریسٹکشن آر سائز کی جسے ہم نے پڑا تھا کہ ان میں لیمیڈر سائز کی ہوتی ہے مارے پاس جو ہماری میموری ہوتی ہے سیکنڈری میموری ویری کرتی ڈیفرنٹ سائز اور ڈیفرنٹ پرائز اس پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے کون سے سیکنڈری ڈیوائز آپ یوز کر رہے ہیں میموری تو وہ جو جس کی ایک تو اس میں آپ کا ڈیٹا پرمننٹ سے اور اس میں جو سائز ہے نا وہ مین میموری سے سے زیادہ ہوتا ہے تو ایسی ڈیوائز آپ کے پاس کیا کہل آ رہی ہوتی ہیں سیکنڈری سٹوریز ڈیوائز اس کی اگزیمپل ہیں فلوپی ڈیس، ہارڈیس، سیڈی، ایس ایکٹرہ اس طرح کی آپ کو یوائز بی کے ساری آپ اس میں آئیں گی یہاں پہ جو موسٹ فوملی اس تین ڈیوائزز تھیں ان کا نام لکھ دیا گیا اب جی ہم دیکھتے ہیں ان کا ڈیفرنس یہ موسٹ ایمپورٹنٹ شورٹ کوسن ہے ڈیفرنس بیٹوین پرائیمری میموری اور سیکنڈری میموری یہاں پہ میں آپ کو دوبارہ بتا دوں کہ پرائیمری میموری اور مین میموری سیم ہے دونوں آپ ان میں دونوں کا یہ ایک ہی نام ہے سب سے پہلے دیکھیں جی پرائیمری میموری ایکسپینسیو ہوتی ہے اور سیکنڈری میموری ہوتی ہے ہمارے پاس چیپ ہوتی ہے یہ دونوں کا اپس میں کمپیریزن چل رہا ہے تو آپ نے ان دونوں کو دیکھنا ہے کہ پرائیمری میموری یعنی جو مین میموری ہوتی ہے وہ ہماری ایکسپینسیو ہوتی ہے جبکہ جو سیکنڈری میموری جو ہم خود سے بائے کرتے ہیں وہ کیا ہوتی ہے ہمارے پاس چیپ ہوتی ہے پرائمری میموری میں کپیسٹی سمول یعنی اس میں سمول سائز کی ہوتی ہے اور سیکنڈری میموری جو ہوتی ہے وہ ہماری کیا ہوتی ہے لارج سائز میں ہوتی ہے کونیکس ڈیکٹری ٹو دا پروسیسر کیونکہ ہماری میموری مین میموری جو ہوتی ہے یہ سی پیو کے پاس ہوتی ہے مدر بورڈ پر اس کی چپ لگی ہوتی ہے مطلب اس لیے سی پیو اس کو ڈریکٹلی ایسیس کر لیتا ہے جبکہ secondary memory ہم externally لگاتے ہیں اس وجہ سے یہ directly assess نہیں ہو سکتی ہے primary memory کی fast assess ہونے کی وجہ ہی ہے یہ کہ یہ جو ہے automatically اس کے ساتھ کیا ہوتی ہے connect ہوتی ہے directly sorry connect ہوتی ہے اس وجہ سے اس کو جلدی assess کر لیتے ہیں جبکہ اس کی slow assess ہوتی ہے کیونکہ وہ automatically connect ہوتی ہے ہم اس کو externally connect کر رہے ہوتے ہیں بس یہی ایک reason ہے کہ primary memory fast ہوتی ہے اور secondary memory جو ہوتی ہے وہ slow ہوتی ہے یہ ایک short question تھا secondary memory کا اس کو آپ نے ایزا short ہی اس کی definition اور یہ difference دونوں short کے طور پہ ہی یاد کرنے ہیں next یہ اب ہمارے پاس آ رہا ہے hardest hardest most important long short اور mcqs کے حوالے سے important question آپ کے پاس ٹھیک ہے اس کا long بھی بنتا ہے اس میں سے short بھی آتا ہے اس میں سے mcqs بھی بنیں گے ٹھیک ہے جی hardest جو ہے وہ کیا ہے ہماری ایک secondary storage device ہے یعنی secondary memory ہم یہ example میں دیکھ کر آئے ہیں کہ secondary memory کی example میں کیا ہے ہارڈ ڈسک کا ہماری secondary storage device ہے ٹھیک ہے تو اور دوسری بات بہت ہے یہ ایسی secondary storage device ہے secondary memory جو ہر computer میں use ہوتی ہی ہوتی ہر computer میں یہ لازمی لگی ہوتی ہے ٹھیک ہے تو یہ جو ہے secondary storage device ہے اس کو دیکھتے ہیں most digital computer use at least one hard disk drive وہ کہہ رہے ہیں کہ جتنے digital computer ان میں at least ایک hard disk drive تو لگی ہی ہوتی لیکن اگر کوئی large scale computer کے ہم بات کریں جہاں پہ کام زیادہ ہوتا ہے یا وہ بڑے لیول پہ کام کیے جا رہے ہیں تو ان میں hundred of hard disk بھی لگی ہوتی ہیں یہ depend کرتا ہے hard disk کے جتنا data آپ نے اس میں store کروانا ہوتا ہے ویسے ایک hard disk اتنی ایک enough ہوتی ہے ایک single user کے لیے کہ اس میں وہ کافی حد تک اپنا data کو store کروا سکتا ہے تو جب ہم بہت large scale پہ کام کرتے ہیں کسی organization یا یہ institute کی بات ہو رہی ہے وہاں بھی آپ کو زیادہ hard disk کی ضرورت رہتی ہے hard disk are used to permanently store digital data so you can say that hard disk give computer the ability to remember thing when the power goes is out اب وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کیونکہ permanent data store کر رہی ہوتی ہے ہمارا تو اس وجہ سے ہم نے یہ جو ہے نا ہم کہہ سکتے ہیں کہ hard disk میں یہ ability ہے کہ جب بھی ہمارا computer کے اگر power بند بھی ہو جائے تو اس میں data کہہ رہے گا permanently save رہے گا دوسری بات بیٹا اس کے آگے آپ پڑھیں گے کہ read write head ہوتا ہے اس میں آپ data read بھی کر سکتے ہیں اس میں آپ data write بھی کر سکتے ہیں مطلب نیا data enter بھی کر سکتے ہیں اور لیک بھی سکتے ہیں اور دوسری بات کہ اس میں جو data وہ آپ کا ہمیشہ permanently save رہتا ہے anti-reless جب تک آپ اس کو خود سے delete نہیں کر دیتے جسنا آپ کی usb اس میں کو data copy کرتے ہیں تو وہ آپ کے usb میں save رہتا ہے آپ جب یہ نہیں ہوتا کہ آپ usb تو آرتے ہیں computer سے plug in unplug کرتے ہیں تو اس میں سے data remove ہو جاتا ہے اس میں data permanently save رہتا ہے hard disk stores data magnetically اب جو ہماری hard disk ہے نا وہ مگنا کسی کوہ سے جو ہے نا data کو store کرتی ہے یہ ایک mcqs ہے بیٹا یہ لکھ لیں تو اس کو mark کر لیں بلکہ یہاں لکھ لیں تو اس میں یہ ہے جو کہ hard disk کیا کرتی ہے آپ کے data کو magnetically store کر رہی ہوتی ہے it is a storage wide data is used in every computer is a storage device جو کہ ہر ایک computer میں use ہو رہی ہوتی ہے یہ تو کیا hard disk کا introduction capacity and performance اب بیٹا ہر چیز کی ہم نے کوئی نہ کوئی criteria set کیا ہوتا ہے اس ہم نے جب کسی کو کوئی test کرنا ہوتا ہے یعنی کسی کا ہم نے دیکھنا ہوتا ہے کہ وہ کتنا genius ہے تو ہم کیا کرتے ہیں کہ اس کا چھوٹا سا IQ test لے کے یعنی یہ criteria اس کے accordingly set ہوتا ہے تو ہم اس کا test لے کے اس کو check کر لیتے ہیں یا آپ نے جب school میں ڈمیشن لے نہ ہوتا ہے تو بھی آپ کا ایک چھوٹا سا test دیا جاتا ہے یہ دیکھنے کے لیے کہ آپ کا caliber کتنا ہے یا آپ کتنے اچھے طریقے سے school میں adjust ہو سکتے ہو یعنی آپ کا mental level پڑھائی میں کس طرح کا ہے اسی طرح جی ہم capacity performance دیکھتے ہیں hard disk کی ہماری دو طریقے سے ہم میر کر سکتے ہیں hard disk کی performance اور capacity number one ہے جی آپ کے پاس data rate ہم یہ دیکھتے ہیں data rate میں کیا ہے کہ the data rate is the number of bytes per second that the drive can deliver to the CPU per second are common اچھا جی اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ آپ data rate کی definition important definition ہے یہ آپ نے same as it is یاد کرنی بیٹھا اس میں آگے پیچھا اگر آپ کو word کرو گے تو پوری کی پوری definition غلط ہو جائے گی یہ same آپ نے as it is ہی یاد کرنی وہ کہہ رہے ہیں کہ data rate وہ number of bytes ہیں ہمارے پاس جو کہ drive کو hard drive میں سے data لے کے CPU کو deliver کرنے میں لگتے ہیں per second میں ٹھیک ہے میں دوبارہ بتاتی ہوں کہ اتنے number of bytes جو کہ ہمارے drive کو CPU کو deliver کرنے میں لگتے ہیں data کو وہ کیا کھلا رہے ہوتے ہیں آپ کے پاس data rate کھلا رہا ہوتا ہے for example میری hard disk میں 10 bytes کا data پڑا ہوا تھا ٹھیک ہے میری جو data rate تھا نا hard disk کا وہ 2 bytes تھا 2 bytes per second 10 bytes کا data پڑا ہوا ہے تو 2 bytes وہ کس طرح ڈیلیور کرے گی کتنے second میں ڈیلیور کرے گی common sense کے 5 seconds میں وہ کیا کر دے گی data کو ڈیلیور کر دے گی تو مطلب ویسے 2 bytes کسی hard disk کا data rate نہیں ہوتا یہ میں صرف آپ کو ایک جنرل بات بتا رہی ہے ٹھیک ہے تو وہ کیا کرے گی کہ اس کو 5 seconds میں ڈیلیور کر دے گی اس کو CPU کو ٹھیک ہے لیکن اگر 10 bytes کا data اور میری hard disk کا rate بھی 10 bytes ہی ہے تو وہ کتنے second میں ڈیلیور کرے گی one second میں تو یہ کیا ہو گیا کہ جتنا کم data rate ہوگا sorry جتنا زیادہ data rate ہوگا اتنی اچھی طرح سے جو ہمارا computer ہے وہ اس کی capacity اور اس کی hard disk کی performance بھی اتنی اچھی ہوگی rates between 5 and 40 megabytes per second are common ٹھیک ہے بیٹا اب یہاں پہ آگیا ہے کی ایم سی کی اس بھی ہے کہ میں 5 سے لے کے 14 megabytes ٹھیک ہے یہ اب خالی byte کی بات نہیں ہو رہی یہ ایم بی کی بات ہو رہی یعنی megabytes per second جو ہے نا یہ common ہے اگر آپ compare کریں 5 bytes اور 10 bytes کو per second میں تو آپ کو پتا ہے کہ 10 bytes والی data rate زیادہ data پہنچائے گا as compare to 5 bytes والا تو 5 سے 40 کے between ان کے کوئی نہ کوئی data rate set ہوتا ہے ٹھیک ہے next جو چیز ہے وہ ہمارے پاس seek time اب جی seek time کیا ہوتا ہے the time used to move the head to the appropriate tag after reading the address بیٹا یہ بھی same definition آپ نے as it is ہی یاد کرنی ہے یہ بھی آپ کے پاس short question بان رہا ہے ٹھیک ہے اب جی وہ کہہ رہے ہیں کہ اب بھی آپ آگے پڑھیں گے کہ جو track جو hard disk ہوتی نا اس کا بھی ہمارے پاس ایک read right head ہوتا ہے تو جتنا time اس head کو اس track یہ track اور sectors ابھی آپ نے آگے پڑھنے ابھی صرف اس definition کو تھوڑا سا سمجھ لیں آگے پھر آپ کوئی ڈیٹیل میں جب میں بتاؤں گی تو آپ کو زیادہ اچھی طرح سے سمجھ آ جائے گی head کو track تک پہنچنے میں read کرنے کے بعد address جتنا time لگتا ہے نا وہ کیا کہلہ رہا ہوتا ہے آپ کا seek time کہلہ رہا ہوتا ہے for example میں نے جسنا آپ کے postman ہوتے ہیں postman نے آپ کا address read کیا read کرنے کے بعد آپ کی گلی میں آنے تک کا جتنا اس کو time لگا نا وہ کیا کہلہ رہا ہے seek time کہلہ رہا ہے ابھی وہ آپ کے گھر تک نہیں پہنچا صرف گلی میں آنے کا مطلب اس گلی کے جسنا آپ کی گلی کا جو main کوئی kaloonی ہوگی اس kaloonی میں پہنچنے تک post office سے اس kaloonی میں پہنچنے تک جتنا اس کو time لگا نا وہ کیا کہلاتا ہے آپ کے پاس seek time کہلہ رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہی بات ہوتی کہ cpu نے address پہ جا کہ اس address سے مجھے یہ data لا کے دو تو اس address سے وہ data لانے اس read کرنے کے بعد head سے track پہ data لانے کے بعد جتنا time لگتا ہے وہ time کیا آپ کا کہلہ رہا ہوتا ہے seek time کہلہ رہا ہوتا ہے seek time جتنا کم ہوگا آپ کی capacity اور performance اتنی اچھی ہوگی اگر آپ کو for example چیز order کرتے ہیں تو جتنے وہ کم time میں آئے گی آپ زیادہ اس کو appreciate کرو گے کہ جو زیادہ time لگا کے آپ کے تک چیز دے کر آئے گا آپ اس کو appreciate کرو گے definitely جو کم time میں آپ کے پاس پہنچے گا آپ کے لیے وہ best ہوگی تو same یہی ہے کہ یہ دو چیزیں ہیں جسے ہم data ہارڈیس کی capacity اور performance کو measure کرتے ہیں ایک ہے جی data rate دوسری ہے seek time data rate جتنا زیادہ ہوگا اتنی اچھی performance اور capacity ہوگی اور seek time جتنا کم ہوگا اتنی اچھی performance اور capacity ہوگی بیٹا ابھی آپ نے یہاں تک اس کو یاد کرنا ہے اس میں سے جو میں نے آپ کو short ہی ابھی تک mark کروائے ہیں یہ short اور ایک دو mcqs ہیں یہ آپ نے لازمی اچھی طرح سے یاد کر کے لکھنے ہیں ٹھیک ہے اللہ حافظ